پیسے ویلن کے کوئی فائدے بھی ہیں یعنی فائدے یا نقصان اگر ہم دونوں کی بات کریں یا سپیشلی جب آپ نیگٹیو رول کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے فیل کیا کہ پبلک کے اندر ایک نیگٹیوی میں چلا جاتا ہے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ آدمی ہاں جیسے مطلب میں نے وہ جو بلیڈ با رہے تھے جے جے تو مجھے ائرپورٹ پہ اسلام آباد ائرپورٹ پہ ایک بڑی حسین خاتون آئی ہے اور اس نے آتے ساری جبارہ مجھے مارا ہے اچھا میں نے کہا جی یہ کہ وہ اس نے کہا ظالم میری تیس سالہ شاہی شدہ لائف میں میرا شور اسی طرح شیف کرتا تھا اور ہم لوگ باتیں کرتے تھے یہ جب سے تم نے ایسے کیا ہے میں ڈر گئی ہوں میں با روم کے ساتھ میں شور کے ساتھ باتیں نہیں کرتی تو امپیکٹ تو ہوتا ہے اور پھر سر ہر نیگٹیو چیز لوگوں کو بری چیز لوگوں کو اٹریکٹ تو کرتی ہے اور اگر اس میں اتنی شدت اور اتنی طاقت بھی ہو تو پھر تو زیادہ لوگوں کو پسند آتی اچھا ایکٹنگ آسان ہے یا مشکل ہے اور لوگ جو سکرین پر ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بجھے فنکار کے کتنی محنت ہوتی ہے فنکار کی یہ محنت ہوتی ہے کہ جب مجھے کہا جائے گا کہ حافظ صاحب کا رول کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں حافظ صاحب بن کے آوں گا آپ اچھے خاصے ورکنگ کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ کس طرح بولنا ہے کیا ان کا یہ ہے ایک حافظ صاحب کا لبو لے جا کیسا ہوگا اس میں کتنی چیزیں ہوں گی تو وہ پھر جب میں پورا چیزیں کر کے بنا کے جب آوں گا تو مجھے گا کہا یار یہ حافظ صاحب ہے ورنہ میں آ کے خود ہی بیٹھ جاؤں اور بس کرتا رہوں تو لکھا ہے وہ بول وہ دیکھ تو لیں گے لیکن وہ اس طرح سے اپریشیشن نہیں ملتی یا جیسے میں اپنے پی ٹی وی پہ اللاؤ ہی نہیں تھا ٹرانس جنڈر میں نے ٹرانس جنڈر کیا تو آج کا جو ایکٹر ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت سے ایکٹر جب مجھے ائرپورٹ میں ملتے ہیں وہ ریسپیکٹ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ سر میں نے کوئی ٹرانس جنڈر کا میں رول کر رہا تھا تو مجھے ڈریکٹر نے کہا کہ پھڑ یار نیر صاحب نو پھڑ انہوں نے جیڑا کیتا ہے انہوں نو پھڑ تو یہ لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ اندر ایک ایک بڑا اتمنان ہوتا ہے کہ یار آج کا جو بچہ ہے جس وہ کام کا شوق ہے وہ کہتا ہے جی نیر اجاز کو پکڑو ستر ایکٹر ہیں ان کا نام نہیں کوئی لیتا وہ نیر اجاز کا نام لیتے ہیں اگر ویلن کرنا ہے تو یار نیر اجاز جیسا ویلن کرو اور اگر کومیڈی کرنی ہے نیر اجاز سے کرو تو یہ چیزیں پھر آپ کے اندر اور وہ پیدا کرتی ہیں اور میرے اندر مجھے جو سب سے اچھی بات اپنی لگتی ہوئی یہ لگتی ہے جو رول میں کرتا ہوں وہ پھر میں بھول جاتا ہوں میں پھر نئی کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ کچھ نیا پن کیا کرو ابھی جیسے میں نے ایک ڈراما کیا تھا سیوک وہ آئی ایس پی آر کا بنا ہوتا تھا تو اس میں میں نے ایک ہندو رول کیا تھا اور اس ہندو رول میں میں نے اس کا کمالی ایتر کا اس کا فیس یہ بات کرتا ہوئی یہ کرتا ہے میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں اس کو شوچنے کے لیے ہماری جنڈکی کی شاہدی فلسوی ہو گیتے ہیں ہی رام ہی رام ہی رام اب یہ چیز کلیئر کی تھی میں نے اس آدمی کی اور فیس سے ساری بات کر رہا تھا تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے پہلے تو میں ہر وقت کرتا لیکن اب سمجھ آئے گا نہیں سال میں ایک ایسا چلیتر کام دے دو کہ لوگوں کو مزاج ہے پھر لوگ اسی میں رکے رہے ہیں کہ یہ کام بھی آیا اس کی طرف سے